اشرا افغانی کے پاکستان پر دراندازی کے الزامات قابل افسوس ہیں وزیراعظم عمران خان کا افغان صدر سے ملقات میں دو ٹوک موقف کہا افغانستان کی صورتحال کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانا بدقسمتی ہے پاکستان میں پہلے ہی تیس لاکھ افغان پناہ گزین ہیں وسائل کی کمی ہے مزید افغان مہاجرین کی آمد برداشت نہیں کر سکتے ہمارے جوانوں کو پاک افغان بارڈر پر نشانہ بنایا جا رہا ہے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنینٹ جنرل فیض حمید کہتے ہیں دراندازی افغانستان کی طرف سے ہو رہی ہے دہشت گردی کے تمام مراکز افغانستان میں ہیں الزامات لگتے رہے تو حالات بہتر نہیں ہو سکتے ملک میں کرونا کی چوتھی لہر زور پکڑنے لگی مضبط کیسز کی شرعہ چھ فیصد سے بھی بڑھ گئی دو ہزار تین سو ستائیس نئی کیسز ریپورٹ چوبیس گھنٹے میں اکتیس مریض جان سے گئے لاہور اور راولپنڈی میں مضبط کیسز کی شرعہ پانچ فیصد سے زائد کراچی میں تشویش ناک صورتحال شرعہ بیس فیصد ہو گئی سربراہ ان سی او سی اصد عمر کہتے ہیں ملک میں بھارتی کرونا کی قسم تیزی سے پھیلنے کے خدشات ہیں ویکسین شدہ لوگوں کے متاثر ہونے کے خطرات کم ہیں عوام عید کی چھٹیوں میں احتیاط کریں اسلام آباد میں تیل نکلا آیا سیکٹر جی تیرہ میں پانی کے لیے بورنگ ہو رہی تھی تیل نکلا تو اہل علاقہ بالٹیاں اور ڈرام لے کر بھرنے پہنچ گئے ظلہ انتظامیہ تک بات پہنچی تو بورنگ مشین قبضے میں لے کر وزارت پیٹرولیم سے رابطہ کر لیا اسلام آباد میں بورنگ کرنے پر پابندی آئید ہے موسیقی